رقص کرو دنیا بھر میں ہر سال کی طرح اس بار بھی 29 اپریل کو رقص کا عالمی دن منایا گیا جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کی توجہ اس فن کی طرف مبزول کروانا ہے پاکستان میں بھی اس فن کی مختلف اسناف اور اس کے فنکار تو موجود ہیں لیکن اس شعبے سے وابستہ لوگ پاکستانی معاشرے کی حقیقی فن میں عدم دلچسپی اور سماج کے دھورے میار سے شاکی نظر آتے ہیں اندو مٹھا پاکستان میں کلاسیکی رقص کی سنف بھرت ناٹیم کے اولین فنکارہ ہیں لیکن اس فن کی ترویش کے لیے اپنی زندگی کی کئی دہائیاں صرف کرنے کے بعد بھی انہیں گلا ہے کہ پاکستان میں اس فن اور اس سے وابستہ لوگوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا کم بس ہم دو جینریشن اور آئیں گے یا پستی پہ پہنچ جائیں گے گر جائیں گے اور یہاں اٹھ جائیں گے کل کی کوئی بات نہیں کر سکتا بولی ووٹ کوئی آٹ ہے آپ کو چار دن میں آ جائے گا میرے پاس کوئی حل نہیں ہے ہم اپنے چھوٹے سے کونے میں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آٹ کو ستھرا رکھیں اور بامانی رکھیں اندو مٹھا کی شاگرد فریال عمل اسلم کہتی ہیں کہ پاکستان میں رقص کی یہ صنف تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن وہ اور ان جیسے چند اور لوگ پوری لگن سے اسے زندہ رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں جو ڈانس پر مہم کرتے ہیں ایک سٹوری ٹیلیک یہ اس کیوں آپ ڈانس کے درہو اپنی باڈی کو ڈسپلن کر کے ایک کہانی بتا اور اس میں سارے پیفارمنگ آرٹس ہیں میوزک ہے، ایکسپرشنز ہے، اس کے اندر لٹریچر ہے ہر چیز کا ایک مجموعہ ہے مگر یہ ایک ڈائنگ آرٹ فارم ہے میں تو بارش کے کترے پر بلیف کرتیوں اور وہ فیس صاحب کے بیشے ہے ختل گامہ سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاہ کے پاس فن کوئی بھی ہو، وزیرائی اور سرپرستی کے بغیر اس کا پنپنا مشکل ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ رقص و موسیقی سامیت دیگر فنون لطیفہ سے وابستہ لوگوں کو ان کا جائز مقام دے کر معاشرے میں ادم برداشت کو ختم کرنے میں مدد لی جائے ورنہ بقول شائر صورتحال کچھ یوں بھی ہو سکتی ہے مو قلم، ساز، گلے تازہ، تھرکتے پاؤں بات کہنے کے بہانے ہیں بہت آدمی کس سے مگر بات کرے ناصر محمود، بوئیس آف امریکہ، اسلام آباد